اس دفعہ جب شہباز آیا ہے پرائیم منسٹر تو اس سے شہباز سپیڈ مانگ رہے تھے عوضے کو دہن لی کچھوے دی سپیڈ بھی نہیں سی تو اب یہ جو انہوں نے کر دی ہے اس کے بعد جو بھی سی ایم پنجاب آ رہا ہے نا وہ تو گیا اسلام علیکم مصفر چوہ میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اصر نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتاب شوکر پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کو ضرور سپرائی بھیجئے گا سر کیسے ہیں سر بھائی کا تو بلڈ گروپ ہی بھی پوزٹیو ہے واہ سر میرا بگس کرنے کیا بھی نیگٹیو سر مجھے آپ سے ہمدردی ہے سر لیکن کینسل آؤٹ ہو جائے گا کینسل آؤٹ تو ہو جائے گا لیکن سر بڑے بیچاروں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے مشکل ہوتی ہے نیگٹیو بلڈ گروپ بلوں کے ساتھ اگر کبھی خدا نہ خاصتہ ضرورت پڑ جائے تو سر دیکھیں میں اس لیے آپ سے زیادہ بھی پوزٹیو رہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ پڑے سر پوزٹیوٹی زندگی کا ایک طریقہ ہے جسے آپ ہر چیز سے بچ سکتے ہیں اپنے آپ سے بھی اچھے سر آگے چلتی ہیں چیزوں کی قلت محسوس ہو رہی ہے عوام کو ایک تو آپ بتا رہے تھے مجھے ایک میں بھی بتا رہتا ہوں کہ ڈائیٹ کوک نہیں مل رہی تھی جو کہ میرے خیال میں بہت ہی مصبت چیز ہے اور میرے خیال میں سر جو بھی بندہ چیز کرے نا وہ کھل کے کرے وہ پورے پورے اپنے اس کے پیچھے کوئی لفظ لگا دینا جیسے ڈائیٹ یا لائٹ یا شگر فری یا تو مزہ کیا رہ گیا زندگی کا یہ سر میں ڈائیٹ کوک میں مانتا ہی نہیں میرے خیال میں یہ پانی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس پہ میں نے نا ایک وہ ایمائی ٹی کے پروفیسر کا سنا تھا اور کیونکہ اس کے پیچھے بہت زیادہ وہ بھی بات ہوتی ہے کہ ڈائیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو آرٹیفیشل سویٹنرز ڈالے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دیں چینی سے بھی شاید زیادہ تو ڈائیٹ ویسے ہی نہیں پینی چاہیے اس طرح کی ہم بہت چیزیں سنتے ہیں اس پہ نہ مجھے اس کی بات اچھی لگی تھی اور اس نے یہ کہا کہ دیکھیں جی ڈائیٹ جو ہے نا وہ آپ نے اس لیے نہیں پینی کی بیس بیس بوتلیں پڑکاتے ہیں وہ اور وہ اگر فوری طور پر چھوڑیں گے تو وہ شگر رش جس پہ وہ زندہ ہیں وہ کلیپس کر جائیں گے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے چھوڑنے کی نیت کی ہے تو آپ ایک دفعہ پہلے ڈائیٹ پہ آج ہو اور پھر آپ آہستہ آہستہ جیسے آپ سگریٹ چھوڑنا چاہیں تو آپ ای سگریٹس پہ آجیں اور پھر آپ سگریٹ چھوڑ دیں بغیت اور آپ کچھ اور چھوڑنا چاہتے ہیں تو نہ چھوڑیں بیس بیس بھی بات نہیں 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 باقی تو یہ ہے کچھ اور اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ فوری طور پر چھوڑیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کول ٹرکی اس میں نہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اگلے دن یا کچھ تین چار دن بعد اتنی زیادہ انرجی میں نے سنیا ہے کہ لوگ میسوس کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک رہتے ہیں آپ کی انرجی ڈاؤن نہیں ہوتی وہ آپ ہو جاتی ہے اور دیکھیں یہ ڈائیٹ والا کلچر شروع کوکا کولا نے کیا تھا لیکن سائیڈ بائی سائیڈ یا شاید اس سے پہلے یہ بیئر والوں نے شروع کیا تھا جو امریکہ کی بڈ وائزر ہے انہوں نے جو ان کی زیادہ چلنے والی ہے مشہور زیادہ جو ہے وہ بڈ لائٹ ہے اور میں نے سنا یہاں پہ بھی کچھ لائٹ برینڈ ملتا ہے شاید بھی تھی یہاں پہ دو ملتے ہیں وہ سنا ہے کہ ایک وہ جو سلور ڈب ہے اور ایک وہ جو ریڈ ہے وہ بھی لائٹ ٹائپ ہی ہے ویسے اس پہ لائٹ ہوتا نہیں لکھا لیکن وہ بھی یہ صرف اپنے فلیور میں لائٹ ہے ویسے تو کوئی لائٹنس شاید ان میں اتنی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں تو دوسرا یہ ہے کہ اس پہ بڑی مشہور ویڈیوز ہیں لوگ پتہ نہیں کیوں دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ بیئر کو پور کرنا جو ہے نا وہ ایک سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ عمومن جو ہے نا اس کو گلاس کو ٹلٹ کر کے کرتے ہیں کہ وہ جھاگ نہ بنے اور بلکل اینڈ پہ آکے اس کا فروت آج ہے اچھا آپ وہ اس کی وجہ سے سنیں کہ پیٹ بہت زیادہ نکلتا ہے جب اس کے ساتھ آپ کھاتے ہیں کچھ اور اس پہ وہ تجربہ بھی کر کے دکھاتے ہیں گورے کہ جب وہ ٹیشو ڈالتے ہیں فرینچ فرائز ڈالتے ہیں تو وہ پھولتی ہیں اگر آپ اس کو سیدھے ہی آنے دیں نا کہ وہ بنجے ایک دفعہ فون اس کے بعد آپ اس کے اندر فرینچ فرائے ڈالیں تو وہ اس طرح سے نہیں پھولتی ہیں اس طرح واقعہ ہوا بڑا ہمارے دوست کے ساتھ کہ وہ اور چیزوں میں بڑے ہو گیا تھا وہ بیر شیروین جو ہے کرتا تھا تو اس کو یہی کسی نے غلط طریقہ بتا ہے یوں ڈالنے کا ویسے تو سٹریٹ پور جو ہے وہ اب آئی ٹھنگ ورڈکٹ ہے کہ بہت صحیح طریقہ ہے تو وہ ایک دن کسی عید کے فنکشن پہ اس کے والے صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے چاچا تایا وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی شکین مزاج لوگ تھے تو وہ چوٹا تھا لیکن وہ بڑا ہو چکا تھا ان کو نہیں پتا تھا تو وہ اس نے پیپسی یا کوک کھولی اور اس نے گلاس ٹل کر کے یوں پیپسی ڈالنے کا اس کو دیکھ رہے ہیں یہ کیا طریقہ ڈالنے کا تو اس طرح وہ پکڑا گیا لیکن وہ خوش ہوئے اس کو دیکھ وہ بلکہ ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ مجھے جو ہے نا بڑے عجیب سے لگتے ہیں یہ بہر سے ہمارے پاکستانی جب بہر سے ہوتے ہیں نا تو وہ ادھر آکے نا اس کے سن کی واضح کرتے ہیں کہ تم لوگ کیسے کین لے لیتے ہو اصل تو شیشے کی بوتل ہوتی ہے اور یہ بھئی ان موسموں میں ہوتی ہوگی یہاں پہ شیشے کی بوتل تھنڈی کرنا ایک کام ہے کین جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے اور صرف دوسرا صرف وہ شواشتری فالی بات جو ہے جو انہوں نے مشہور ایک مشورہ اگر اس لائن پہ آپ چلے نا تو شکر کریں یہ بھی ہے ورنہ تو اگر اس سے اس سے چلے گئے تو یہ جو ہمارے لوگ کرتے ہیں یہ کام یہ تو پریشان ہو جائیں بلکل ان کی لائن تھی کہ بیگرز کانٹ بھی چوز بہت بڑی بات کرتی اچھا آپ مجھے ایک اور بھی بتا رہے تھے چیز جو کہ مارکٹ میں ویربل نہیں ہے تاش پلینگ کارٹس صرف وہ ہم اصلا میں کچھ وہ ایک کینیڈا سے دوستہ آ گیا تو وہ ہم نے کہا جی پرانی یادیں رنگ دبا کے کھیل لیتے ہیں تو وہ ہم لینے نکلے تو وہ ہم نے نیر کے اس پار تقریبا ساری شیل شاپس چیک کر لیں وہ پیٹرول پمپ کے ساتھ جو دکانے ہوتی ہیں اپنے گھر کی مارکٹ چیک کر لیں تاش ہی نہ ملے پھر پوچھا اس سے جی کیا ہو گیا ہے مرکٹ سار نے کہا جی کیا اصلا میں مہنگی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگوں نے خرید نہیں چھوڑ دی ہے آپ اگر کہتے ہیں تو ہم بلیک میں مگوا دیتے ہیں دو دن لگیں گے اور چھتیس سو روپے کی بونس کی تاش تو بتاو بتاو سر چھتیس سو روپے تو میرے خیال میں پوکر بھی کھیل لیں آپ تو شاید کوئی بندے بھی نہ کما پائیں اور یہ مطلب اس سے جو ہے نا میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ لوگوں نے تاش ہی کھیلنی چھوڑ دی ہے یہ موبائل کیا ایسی چیز ہے کہ وہ سارا ٹائم لے جاتا ہے مطلب آپ یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ نے پتے بھی نہیں کھیلنے تو پھر کیا زندگی ہے سر یا تو یہ یا دوسری میری اپوزٹ اس کا سائنس ہے کہ جو تاش مارکٹ میں رہ گئی تھی وہ جواری بہن بھائی پاؤنڈز فولش ہوتے ہیں تو وہ جوے میں چاہے اپنا گھر آ رہے ہیں لیکن وہ مہنگی تاش نہیں خرید سرکتے تو میرے خیال میں تو وہ الی ایکسپریس سے تاش مگواتے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ تو پوائنٹ سکس بیسیکلی ساٹھ سینٹ کی یہاں پہ پہ پونچ ہے تو آپ نے اگر زیادہ مگوانی ہے تو آپ وہاں سے مگوانی ہو یہاں پہ تو مطلب دیکھیں کہ آخری دواز بونس والا بونس والا تو سکسٹی سینٹ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں بلکل تو یہ مسئلے چیزیں جو ہیں وہ امومن اب شورٹ ہونا شروع ہوگی میرے خیال میں ایک تو مہنگائی دیفینیٹلی دوسرا کچھ لوگ ان کی زیادہ چیز سیل نہیں ہو رہی ہوتی وہ ویسی شیلف پہ جو رکھتے ہیں تو انہوں نے رکھنا چھوڑ دیئے شاپس نے یار امپورٹ کریں گے مانگوائیں گے پڑی رہے گی پائر ہو جائے گی ضائع ہوگی تو جو ان کی ریڈی سٹاک بکھنے والی چیزیں شاپس اور گروسری سٹورز وہ زیادہ اس پر فوکسٹ ہیں سر لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ فائر بل گیٹ ڈپارٹمنٹ میں اب کیا ہو رہا ہوگا اگر تعاشی نہیں چال رہی کیاں پہلی ہاں جی سر تعاشی کرتے ہیں سر بچارے اپنا دن کیسے سپینٹ کریں سر ویسے تو آپ اگر کسی کنسپیرسی تھیوریسٹ یا کسی یوتھ سپورٹر سے پوچھیں تو وہ تو کہے گا ہر وقت آگ لگی یہ ملک میں لیکن یہ بات بلکل سچ ہے کہ ان کے باقر کچھ نہیں کرنے کو اگر تعاشی کھلتے ہوں گے بلکل اچھا آپ نے بیچ میں جواری بہن بھائیوں کی بات کر لی تو ویسے تو وہی والی چیز کہ ہم تو لانت بھی نہیں بیچتے اور بہت ہی گھٹیا چیز ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جوہے میں ہاؤس آلویز ونز آپ نہیں جیتے تو مطلب ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے جس میں آپ نے بھارنا ہے مطلب اس سے اچھا ہے بندہ عشق کر لے مطلب اور کچھ نہیں تو شام کو مزا تو آئے شام کو مزا ہے اور ہار بھی جائے تو کوئی مسلم والی بات نہیں ہے عشق کر کی ہارا بلکل تو لیکن یہ ہے کہ جو ایک ہوتا تھا نا پوکر ٹورنمنٹ جو برکل چھوٹے پیسے کہ پندرہ سو پر انٹری ٹائم مطلب وہ وہ ایک شوگل ہے میرے خواہ میں وہ شوگل اس طرح ہے کہ آپ نے جو ہے نا مطلب ایسے اب وہی بات ہے کہ میں پرانی بات کر رہا ہوں آپ تو پندرہ سو والے میں کیا ہوتا ہوگا آپ تو ظاہر ہے وہ بیس ہزار پچیس ہزار پر پہ پہنچ گیا ہوگا بیسک ٹورنمنٹ بھی لیکن یہ ہے کہ وہ جو ٹورنمنٹ ہے نا کہ آپ نے وہ جمع کروا دی اب اس سے زیادہ آپ نہیں ہار سکتے اوپن ٹیبل نہیں ہے تو بیسکلی آپ نے وہ جمع کرا دی ہے اب آپ بیٹھ گئے ہو جا کے وہ شوگل ہے وہ شوگل ہے کہ پندرہ سو روپے آپ کا پتہ ہے آپ کا جانا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ جتنے ہینڈز نکال گئے ہو بس سر اب تو آپ نے ذکر کیا یہ پندرہ سو کا پچاس ہزار سے سو وہ تو دیکھیں گیم بہت آگے چلی گی اور جس نے کھیلنا کھیلے ہم اس کو منع نہیں کرتے جیسے آپ کو پتہ ہے ہم جس چیز ہمیں نہیں پسند ہم تو فوراں کہتے ہیں ہمیں نہیں پسند اور پوکر ویسے بھی تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ عجیب سی چیز ہے کہ جو شخص کہتے ہیں اس میں سکل بہت ہے کہ جو آئے جوہ کھیلنے آئے ہوگا نہیں بندے کو ریڈ کر لیتے ہیں تو آپ عام زندگی میں بندے کو ریڈ کریں یہ ہے کہ آپ پوکر پر ریڈ کر لی اور پھر بیٹھیں ہیں چھے چھے آٹھ آٹھ گھنٹے تاز چلیں مجھے نہیں سمجھ جاتی میں اپنی پرسنل بات تھا اصل میں سکل ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ سکل کیا ہے لیکن سکل ہے تو ضرور اس کی وجہ وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر اس میں سکل نہیں ہے تو پوکر چیمپینشپس میں وہی دس بندے کیوں آئے جو ٹاپ فائیو میں پہنچتے ہیں بلکل ہے سکل ہے دیفنیٹلی ہوگی لیکن اتنی بھی نہیں ہے جتنی وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسکل سمجھنا شروع کرتے تھے ہاں اور دوسرا جو ہے وہ ایک خاص طور پر جب زنگا پوکر نہیں نہیں مشہور ہوئی تھی تو جو لوگ پوری پوری رات آن لائن زنگا پوکر پر بیٹھے ہیں اور وہ ایک کمرے میں بارہ لیپ ٹاپ جوڑے میں ہیں اور سب کہ اوہ میرا انہیں دا ہینڈ پہ گیا ہے اوہ میرا فلش کھل گیا سی اوہ میرے انہیں پیسے چلے گئے ہیں وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی سر وہ تو دیکھیں زنگا پوکر تک اپنی چیز تھی پھر تو لوگوں نے اپنی اپنی آن لائن ٹیبل شروع کر لی تھی ہاؤس خود بان گئے تھے وہ اور اس ٹیبل پر لوگ آتے تھے اور میں نے لوگوں نہیں بتایا ہمیں کہ وہ پھر کھیلتے تھے لوگ اور وہ کافی پیسے جیتے تھے اور دیکھیں نا اس کا پھر آپ کا ریکاوری میکنزم بڑا اچھا ہے نا کہ وہ پیسے وہیں ہیں یہاں تو ہم نے سنے کہ جو کچھ گھر تھے جہاں پوکر ہوتی تھی نام نہیں لیں گے لیکن وہاں پہ تو کبھی کبھار بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا پیسے جیتے تھے ان کا نہیں ہاؤس کا کہ لوگ کھیل کھول کے چلے جاتے تھے پیسے پسے کوئی نہیں دیتے تھے وہ ظاہر ہے پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہاؤس ہوتا ہے اس کی پولیس کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے سب سیٹنگ ہوتی ہے تو وہ پھر مطلب ریاستی اہلکار ہی ریکاوری کا بھی کردار دا کرتے ہیں میں کہتا ہوں ان کی قربانیہ اثر انگنت ہیں اور ہم اہم ہی زیادتی کرتے ہیں بلکل اچھا بارا چلیں آگے چلتے ہیں ایک اور خبر ہمارے پاس ہے اچھا اس میں مصبت پہلو ہم نے نکال لیں وہ یہ ہے کہ اب لوگ تاش نہیں کھیل رہے جو اور اس سے بہتر کھیل تو وہ جو سارا وقت تھا وہ آپ پرڈکٹیو طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں پرڈکٹیو طریقے پہ کریں آپ کو کانٹینٹ اورینٹیٹ چیز کریں سب دور اب ہے کس چیز کا کانٹینٹ آگے چلیں سب ایک افسوسنا خبر یہ ٹوٹر کے ذریعے ہمیں پتا چلا پھر آپ نے اور میں نے ویریفائی کیا چیز کو کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو ویب سائٹ ہے انصاف.پک وہ بند پڑی کچھ دنوں سے اور ابھی اس وقت یہ جب ہم شو ریکارڈ کر رہے ہیں یقیناً جب آپ یہ شو دیکھ رہے ہوں گے تو تب بھی بند ہوگی اور میرا نہیں خیال یہ میں نے کہاں میں ٹھیک نو طریقہ کو ساڑھے کچھے بجے کھل جائے گی تو یہ غلط بات ہے میرے خیال میں یہ اس چیز کو مزید ایک ایویڈنس ہے ثبوت ہے اس چیز کا کہ ابھی بھی تھوڑا سا جو سپرائز جو ہم نے پچھلے اپسوڈ میں بات کی تھی اس کا ایک خدشہ ہے تو اس ویہ سے وہ چاند ہی رہے کہ اس ویب سائٹ کی اوپر جو انفرمیشن دی جاری ہے دیگر ان کے سپورٹرز کو وہ نہ ملے یہ نہ جانتے ہوئے کہ اب انفرمیشن لینے کے لیے صرف ڈبلیو 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 والا جو آپ کا یو آر ایل ہے وہ تو میرے خیال میں اب لاشٹ بن گیا ہے کسی شخص کے لیے انفرمیشن لینے کے لیے اس کی جو سوشل میڈیا ہینڈلز اور پلیٹ فورمز ہیں وہ فرسٹ آپ کا پوائنٹ ہوتا ہے اور ان کو کیسے بند کریں گے بلکل یہ اتنا انہوں نے زیاد کیا ہے ہمارے ٹیکس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرور دو بندے انہوں نے لگائے ہوں گے چاہے ان کو آدھا گھنٹہ ہی لگا ہو کہ ویب سائٹ اس کو ڈاؤن کرو وہ ہمارے پیسوں پہ ان کی تنخواہ ہے وہ انہوں نے اپنا آدھا گھنٹہ اس چیز پہ زائع کی ہے جبکہ اس کی utility بھی zero ہے آپ جس نے وہ عمران خان کا فیس بک پیج پہ میسج پہ آپ کریں تو آپ کو reply آ جائے گا تو www.insaf.pk تو مجھے آج سے پہلے پتا بھی نہیں تھا مجھے تو اصل میں جب ہم نے اس کی خبر سے دیکھا تو مجھے لگا کہ پی ٹی آئی ڈاؤن کام ڈاؤن پی کی ہوگی مجھے پتا ہی نہیں تھا جو نہیں پتا تھا تو اس کا مطلب اور لوگ بھی نہیں پتا ہو اور اب لگ گیا ویب سیٹ بھی کون جاتا ہے چھوٹی سوچ سستی سوچ یہ غلط بات ہے مطلب میں کہتا ہوں اگر آپ ایک کام کریں اگر تو آپ نے پوری طرح کرنا ہے اس کو تو پھر زرہ ان کے ای میلیں ڈالیں آپ میٹا کو ڈالیں ای میل اور ایلون ماسک کو ڈالیں ای میل اور گوگل کو ڈالیں ای میل کہ یہ وجہ آتے ہیں جس پیسے ہم اس کو بند کرنا چاہتے ہیں بند کریں آپ دیکھیں ناگز کیا کہتے ہیں وہ سر وہ زیب کھول کے دکھا دیں گے سر اس میں وہ ایک مضبط پہلو تو پتہ نہیں لیکن وہ ایک بڑی مزدار جوب تھی ابھی بھی ہے لیکن یہ ہے کہ اب وہ مشکل ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں جو پان سائٹس بند ہوئیں وہ کیسے کی وہ ایسے کی کہ حکومت نے کہا کہ آپ ہمیں پان سائٹس کے ایڈریس بھیجیں تو ہم ان کو بلوگ کرتے چلے جاتے ہیں سو بوئیز بیٹھے جنہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سائٹس ان کے لنکس بھیجے تو ان کو مزہ آیا ہوگا سر ان کو مزہ بھی آیا ہوگا اور دیکھیں سر ان کی جو ایک نالج بیس بن گئی اب وہ کتنی کو واسٹ ہوگی وہ بندہ ایک کساس ہے مطلب اپنی برادرین میں بوئیز بھی لیکن ان کو اس چیز کا چیز نہیں پتا تھا کہ جب انہوں نے پان سائٹس بینڈ کی تو اس کے کچھ ہی دیر بعد ووٹس ایپ آ جائے گا اور اس کی اوپر تو میرے خیال میں لوگ جو ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو تو میرے کام ہی ہے کہ وہ بھیجی جاتے ہیں بلکل سر اور میں نے دیکھا کہ آپ جیسے جیسے عمر میں آپ بڑھتے چلے جاتے ہو تو پھر آپ کچھ کارکورت ہو سکتے نہیں اور پھر یہی تو شغل رہ جاتا ہے کہ صبح آپ نے اٹھکے ہے تو دس دوستوں کے گروپوں میں دس ٹوٹے بھیج دنے اور سر دیکھیں نا یہ اگر اس کو اگر آپ سائیکالوجی یا ڈیولیپمنٹل سائیکالوجیس سے پوچھیں نا کہ اس کے لانگ ٹرم مصرات کیا ہوں گے میں سنجیدہ بات کرنے لگوں لیکن میری کیونکہ ایک خاتون جو کہ اس فیلڈ کے اندر ماسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چیز کرتو دی ہے اس چیز کو کافی سال ہو گئے ہیں لیکن لوگ رستہ نکال لیں گے جو ہمیں نظر ہے نکال لیا لیکن ایک شخص جو کہ بڑا ہو رہا ہے اور اپنی وہ ڈیولیپمنٹل سٹیج کے اندر اس سٹیج پہ پہن گیا جب جس سے ہم بھی گزرے اور ہم نے بھی یہ چیزیں ایکسپیئنس کی اگر وہ آپ چھین لے گئے اس سے تو آپ کے خیال میں وہ اگلا کیا دیکھے گا اس کی کیا پھر آگے جا کے ڈیولیپمنٹ ہوگی اور وہ ایک چیز سے اگر اس کو پتہ ہی نہیں کیسے کیا کب کیسے کہاں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ جو مسئلہ مسائل نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر جو خراب چیزیں ہوتی ہیں گندی چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کے وجہ ہے بلکل اس میں جو حکومتی سائیکولوجسٹ ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اس لیے بند کرتے ہیں کیونکہ ہماری کیونکہ ویسے ڈیولیپمنٹ کام ہوتی ہے نشو نما تو کہیں بچہ وہ دیکھ کے تو احساسے کم تری کا شکار نوج ہے سر یہ ایک صوبہ میں تو یہ مسئلہ نہیں ہو باقی نظر جگہ پہ شاید یہ مسئلہ ہو بڑ چلے یہ سر ہم خلاف ہیں بندش کلچر کے میں دیکھ رہا تھا ایک پوڈکاست انہوں نے شاید نہیں دیکھو گا وہ بہت دیر سے بندش کلچر کے خلاف ہیں میں کاملا لچھاری صاحب کا دیکھ رہا تھا ایک پوڈکاست اور اس پہ وہ یہی ذکر کر رہے تھے کہ جی یہ جو ہے نا یہ جو بند کر دو ہر چیز کو جو بات آپ اور میں کرتے ہیں وہ انہوں نے کر دی اور جتنا بندش کلچر اس بندے نے فیس کیا ہے اپنے کریئر میں جنہوں نے جو بسند کو لاتے تھے جو کلچرل ایونٹس کراتے تھے جو اس قسم کی ہر چیز کراتے تھے ہر جگہ پہ ہر سال اور شوق سے کراتے تھے ان کو جو ایک چیز سے بند کی وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ اس پوڈکاست پہ کہ میں ہرٹ ہوتا ہوں بہت چیز سے اس بند والے چیز سے تو یہ بندش کلچر جو ہے یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو کسی چیز کو کر سکتا لیکن مستہ پھر وہ یہ نا کہ کامران نشاری صاحب جو ہے کوئی حکومت میں نے آج تک جب سے میں پیدا ہوں میں نے نہیں دیکھی جس کا وہ حصہ نہیں ہے تو وہ اگر تو وہ اگر اس بارے میں حکومت میں رہے کہ آج تک کچھ نہیں کر سکے اور ان کی طاقہ بتے کہ ایکسٹینشنیں بھی نہیں رکھتی ان کو ریٹائر ہوئے وہ کوئی پندہ سار ہو چکے ہیں لیکن وہ ہارا حکومت کے ساتھ ہیں صرف وہ میرے خیال میں جس جھوبا ان کا جس کے وہ ماسٹر ان میں کھی رہے ہیں وہ ہمیں چاہیئے ہوں تو باقی ٹھیک ہے لیکن یہ بات تو چلیں ہم پھر سے کہتے ہیں کہ الیکشنز ہیں اور اس چیز کے اندر اب تو لیول پلینگ فیلڈ والی بات ہی ختم ہوگی اب تو میرے خیال میں ایک ادھا دن رہ گئے تو اس میں کیا آپ نے اس چیز کو کر کے چیف کر لینا بلکہ سر چلیں یہ تو رہی یہ والی بات ایک اور خبر جو ہمیں متوقعی تھی کہ پی سی بی کا بورڈ جب ہوا اور پہلے خبر چلی کہ نکوی صاحب موسیل نکوی صاحب پی سی بی چیئرمن بن رہے ہیں پھر انہوں نے جو ان کے چیف الیکشن کمیشنر پی سی بی ہیں ان کو عارضی طور پر بنا دیا کہ وہ بورڈ اور بورڈ میمبر بن کے نکوی صاحب اور پھر الیکشنز ہوئے تو وہ یونینمسلی آج کے دن جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ اب سے تھرٹی سیوتھ پی سی بی چیئرمن موسیل نکوی صاحب ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو خطرناک جمعہ تھا کہ وہ اپنے کیئر ٹیکر کی ڈیوٹیز اور پی سی بی چیئرمن چھے پکٹھے کر سکتے ہیں جانی کہ اس سے یہ بات ہے کہ شاید کیئر ٹیکر سوڑا لبا چال رہا ہے لیکن نہیں لبا نہیں چلے گا اصل میں بات یہ ہوتی کہ جب گورنمنٹ بن جاتی تو کیئر ٹیکر تب تک رہتی ہے جب تک خلف نہیں اٹھاتے ہیں تو اس میں سوڑا ٹائم لگتا ہے سو نکوی صاحب جو ہیں وہ اب رہیں گے میرے خیال میں اہم ادھا ایک انہوں نے کیا اس میں کام جس کو ہم تو میں تو اٹلیس کہتا ہوں انہوں نے اچھا کام کی ہے اس کے اندر اور اب وہ پی سی بی میں جا رہے ہیں جو میرے خیال میں کوئی دس گناہ زیادہ مشکل کام ہے پنجاب کی انتظامیہ سے سر وہ انہوں نے اچھا کام کی ہے یہ تو ڈیبیٹیبل ہے انہوں نے آنے والی حکومت کی منجی ٹھوک دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت نے نیجی بینک سے اپنی چار ٹریلین روپیہ یہ صرف کیر ٹیکر حکومت نے جو کی ہے یہ پورے فسکل پچھلے یئر سے زیادہ بور ہوئیں گا سو یہ جو ہم دیکھتے ہیں موسن سپیڈ یہ موسن سپیڈ اب لوگ جب مانگیں گے اگلی حکومت سے تو پیسہ ہوئے گا تو سپیڈ آئے گی جس طرح سے شباز شریف نے بھی ایکزیکٹلی یہی کیا تھا انہوں نے اس کو ٹو پوائنٹ ہو کر دی ہے لوگ اس دفعہ جب شباز آیا ہے پرائم منسٹر تو اس سے شباز سپیڈ مانگ رہے تھے عوضے کو دہن لی کچھوے دی سپیڈ میں نہیں سی تو اب یہ جو انہوں نے کر دی ہے اس کے بعد جو بھی سی ایم پنجاب آ رہا ہے وہ تو گیا مشکل ہو جگا سر اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے آپ نے ایک دوسرے پروگرام میں ذکر کیا تھے کہ پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن کی پہل ہو گئی ہے اس کو بائفرکیٹ کریں گے ڈیٹ جو ہے وہ سارا اٹھاک ہولڈنگ کمپنی میں ڈالیں گے ایسٹس نہیں بیچیں گے جو بھی ساری بات تھی اس کے چند روز بعد ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے چلا گیا یہ اور یہ ایف بی آر کو بھی کرنا چاہ رہے تھے الیکشن کمیشن کی طرف سے پورا یہ چلا گیا کیئر ٹیکر کو ایک بیان کہ جی یہ آپ نہیں کر سکتے نوٹس کر دی ہوں نے ان کو تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ آپ کا منڈیٹ ہی نہیں ہے آپ کیسے ہماری نیشنل کیریئر کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ کیسے پریوٹائز کر سکتا ہے سر یہ بلکل اسی شوہ پہ ہم نے خبر کی تھی لیکن اس پہ شرباز رانہ کی آج ڈیٹیلڈ رپورٹ آگئی ہے میں نے وہ پڑھی ہے اور جب وہ خبر ہم نے کی تھی میں تب سے سوچ رہا تھا کہ یار الیکشن کمیشن پاکستانی ادارہ ہے اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے سر وہ بیسیکلی آئی ایم ایف نے ریجیکٹ کی ہے جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے اس ملک کا اگر کوئی سگا ہے تو وہ آئی ایم ایف ہے یعنی کہ وہ بلی بات ہے باپا نے منہ کر دی چلیں سر ٹھیک ہے باقی چلیں نکوی صاحب کو مبارک ہو کرکٹ کے لیے ہمیں ایک اچھا بندہ چاہیے میں یہ مانتا ہوں کیونکہ ان کی ایڈمینسٹریٹیو سکلز جو ہیں اور ان کے چھاپے جو ہیں وہ ضروری ہیں لیکن ہم وہ چھاپا میں سوچ رہا ہوں ماریں گے کہا ہوں یہ نکوی باپا عظم دکار چلا وہ ٹریننگ ہو رہی یا نہیں ہو رہی اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں اس جیس کو ٹرانزیشن پیریڈ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے توصل سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ملک اور قوم کو ضرورت پڑے تو ہم نے اپنی کرکٹ کٹ ابھی تک اس طریقے کر کے رکھی ہوئی ہے سر ریڈی ہے میرے خیال میں شرٹ تھوڑی مجھے ذرا خوری لینی پڑے گی لیکن پرفارمنس کہیں نہیں جائے گی وہیں پہ سر کر لیں باقی سر اجازت لیتے ہیں میرے خیال میں سر نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ سے ملکات ہوئے گی پھر سے خدا حافظ